اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْتَعَذَّنَ رَبُّكَ اور جب اعلان کیا تیرے رب نے لَيَبْأَسَنَّ عَلِيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَتِ کہ وہ بیجتا رہے گا ان کے لئے قیامت کے دن تک مَنْ يَسُو مُخُمْ سُو الْعَذَابِ جو ان کو دیتا رہے گا سخت عذاب اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيءُ الْعِقَابِ تیرے رب جلد ہی حساب لینے والا ہے وَإِنَّهُ لَا غَفُورُ الرَّحِيمِ اور وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی ہے وَقَتْعَنَاهُمْ فِي الْعَرْدِ اُمَمَا اور ہم نے ان کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں زمین میں رکھا مِنْ خُمُ الصَّالِحُونَ ان میں نیک لوگ بھی ہے وَمِنْ خُمْ دُونَ ذَلِقِ اور ان میں باقی قسم کے لوگ بھی ہے یعنی بری لوگ بھی ہے وَبَلَوْنَاهُمْ اور ہم ان کو آزمائش کرتے ہیں بِالْحَسَنَاتِ وَسَيَّاتِ اچھائیوں سے اور برائیوں سے لَا لَهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ آئیں ان دو آیات میں ساپ ساپ کہا گیا ہے کہ ہر زمانے میں بنی اسرائیلی قوم کو عذاب دینے کے لئے کوئی نہ کوئی آدمی آئے گا بیس بھی صدی میں اڈالف ہٹ لڑائے تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیس بھی صدی میں کون آئے گا